السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں نہ پک سب کو ہستا مسکراتا رکھیں آمین جی تو آج میں اپنی بات کروں گی سب لوگ مجھے بولنے ربینہ نے یہ کر دیا ربینہ نے وہ کر دیا بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اور ہر روز میرے اوپر بات ہوتی ہے تو آج جو ہے میں اپنے بارے میں کچھ بولنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جی تو جو نینہ کا ابو ہے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولوں گی کیونکہ میں نے پہلے بات کر دی تھی پہلے بتا دیا سب کو پتہ ہے جو بھی تھا ہمارے جو بھی جھگڑے ہوئے جو بھی ہمارے مسئلے ہوئے تو میں نے طلاق لی تھی اس سے میں نے اور جگہ نکاح کیا ہے اور ابھی تک میرا نکاح ہے میں ان کے نکاح میں بھی تو ابھی جو ہے میرے اوپر اتنی باتیں روز ہوتی ہیں تو یہ کیوں ہوتی ہیں اور بولتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اور اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا بات یہ ہے کہ یہ انوار صاحب میرے اوپر بات کرنے آتے ہیں روزانہ آج یہ کیا اس نے وہ چھوڑ کے بچوں کو چلی گئی کب میں چھوڑ کے چلی گئی تھی میں گئی تھی کوئی میرے کہت تین چار مہینے کے بعد مجھے نینہ ملی تھی اس کے بعد دلبر بابر سب مجھے ملتی بابر تو مدینہ میں تھا لیکن دلبر نینہ کو لے کے آتا تھا مجھے ملتا تھا میں ملتی رہی کوئی میرے خیال ایک سال بھی میں وہاں پہ نہیں رہی ہوں تو جب میں نے دیکھا نینہ بہت پریشان ہے پریشان ہوتی تھی بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے میں واپس آ گئی تھی ابھی پانچ سال ہو گیا ہے میں کراچی میں رہتی ہوں بچوں کی خاطر ان کی خاطر میں رہ رہی ہوں کراچی میں میں جب پنجاب میں جاتی ہوں تو اپنے گھر جاتی ہوں ورنہ میں نہیں جاتی ہوں میں ادھر ہی ہوتی ہوں کراچی میں ہوتی ہوں جو سچ ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور ابھی تک جب میں جانے لگتی ہوں میں کہتی ہوں نینہ کو کہ نینہ میں کب تک آپ کے گھر رہوں گی تو میں اپنے گھر چلی جاؤں تو نینہ مجھے بولتی ہے کہ امیہ آپ نہیں جو میں اکیلی ہوں وہ رونے لگ جاتی ہے تو پھر میں نہیں جاتی ہے کہ یوٹیوب پہ جو تماشا کرتے ہیں لوگ میرے بیٹوں کو کوئی بات نہ سنائے اس وجہ سے بھی میں نہیں جاتی ہوں جو سچ بات ہے جو سچ ہے میں آپ لوگوں کو وہ سچ بتا رہی ہوں کوئی یقین کرے نہ کرے وہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے کوئی سچ کو سمجھے نہ سمجھے ہر کسی کی اپنی مرضی ہے جو سچ ہے میں وہی بتا رہی ہوں میں اس وجہ سے نہیں جاتی ہوں اور میرا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جو لوگ میرے اوپر جھوٹ مار رہے ہیں بول رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو مارا پیٹا تھا اور ایسا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں یہ بھی میں ویڈیو بنوا کے ڈال سکتی تھی لیکن میں اپنے بیٹوں کو دیکھتی ہوں کہ دو میرے بڑے بیٹے جو ہیں جو ہیں جوان ہیں تھے ان کی وجہ سے میں نہیں کوئی بات کر سکتی ہوں ٹھیک ہے میں چھپ کر جاتا ہوں اور جو انور صاحب آ کر روز بیٹھ جاتے ہیں جو ربینہ ہے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی تو انور نے تو میرے بچوں کو نہیں پالا نہ اس کا خیال رکھا نہ اس کے باپ نے رکھا میں ہوں نا میں ان کے ساتھ تھی سب ان کے خیال رکھا نینہ کی شادی کروائی سب کچھ میں نے کیا تو یہ بات کیوں نہیں بتاتا انور میرے اوپر تو آ جاتا ہے بات کرنے کے لیے کہ ربینہ نے یہ کر دیا ربینہ نے وہ کر دیا یہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ بچوں کا خیال بھی رکھا ہے ابھی تک وہ بچوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے تو تم یہ کیوں نہیں بتاتے ہو مجھے یہ بتاؤ ذرا آ جاتے ہو میرے ہر وقت میرے اوپر بات کرتے ہو تمہیں تمیز تو بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے اوپر تو بات کرتے ہو اپنی باتیں تو بتاؤ ذرا تم نے اپنی بیوی کو کیسے مارا تھا وہ کیوں مری تھی وہ بیچاری کیوں مر گئی تھی اتنی اچھی عورت تھی جو دل بار کو انہوں نے پالا تھا اتنی نیک شریف عورت تھی تو وہ اس نے زہر کیوں پی تھی وہ کیوں مری تھی آپ بتاؤ نا ذرا اپنی بیوی کے بارے میں بتاؤ کہ عورتیں تنگ ہو کے پھر مار جاتی ہیں تنگ ہو کے جب ان کو کچھ نظر نہیں آتا چاروں طرف دیکھیں تو اندھیرہ نظر آتا ہے تو وہ پھر یہ کام کرتی ہیں تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اپنی باتیں بتاؤ نا آ جاتے ہو بیٹھ جاتے ہو مچھڑ صاحب کے روبینہ نے یہ کیا روبینہ نے وہ کیا اپنی باتیں تو بتاؤ میرے اوپر آ جاتے ہو بات کرنے کے لئے میرا بھائی دس سال سے بچوں کو دس سال کدھر ہوئے ہیں کوئی چھے پانچ سال سارے ہوئے ہیں وہی پانچ سال سے میں کراچی میں رہ رہی ہوں ایک سال میں رہی تھی جو خانپور میں میں رہی تھی ایک سال وہ بھی مجھے بچے ملتے رہے ہیں تو کب میں نے بچوں کو چھوڑا ہے ابھی تم آ جاتے ہو بات کرنے کے لئے بڑے تم شریف بنتے ہو جب میں خالہ کے گھر کام کرتی تھی تو ادھر کیا کہ مجھے بولتے تھے کہ دل بار اسلام آباد وہ ادھر گیا ہے جب وہ کشمیر گئے تھے ستارہ بھی گئی تھی سب گئے تھے تو تم آ کے بنگلے پہ مجھے کیا بولتے تھے بڑھا کھان اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے تھے جو نینہ کبوز کے سو نام رکھتے تھے اس کو کون دے گا اس کو یہ بیٹے تیار کر کے لے گئے ہیں شادی کرنے کے لئے کون دے گا اس کو کوئی بھی نہیں دے گا تو ابھی تم کیسے بول سکتے ہو کہ میرا بھائی ہے بڑا بھائی ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہو اور میرے اوپر سارا وقت الزام لگاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تو ابھی تک جو میں نے کام کیا ہے وہ میں نے پیسے کدھر کیا ہیں کس کو دیا ہیں مجھے یہ بتاؤ ذرا بتاؤ نا میں نے نینہ کی شادی کی ہے جو میرے کام لگتے تھے میں وہی کرتی تھی یا میں نے اپنے بچوں کو دیا ہیں میں نے کسی کو نہیں دیا تمہیں تو بلکل بھی شرم نہیں ہے تم آتے ہو بکواس کر کے چلے جاتے ہو تو شرم کرو اپنے بارے میں ذرا بتاؤ تمہاری بیوی کیسے مری تھی کیسے کیوں اس نے زہر پی تھی وہ کیوں مار گئی تھی تم بتاؤ اپنی حرکتیں بتاؤ ابھی تک تم نے کیا کیا ہے یہ تو ادھر کراچی میں آئے ہو ایک دو مہینہ یہ ادھر ہی بس جو کراچی میں رہتے ہو وہ بھی مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہو لیکن گاؤں میں کیا کرتے ہو وہ بھی اپنے بارے میں ذرا بتاؤ بڑے شریف بن کے آئے ہو تم میرے اوپر بات کرنے کے دوسری بات یہ ہے جب تم پنجاب میں تھے تو میں نے فون کیا تھا کہ باجی کو ایک عورت چاہیے اپنی بیوی کو لے کے آؤ تو تمہارا بیٹا رو رہا تھا تو اس نے بولا میرے ابو کو سب نے مارا ہے پیٹا ہے وہ بھی بتاؤ نا کیوں مارا تھا تمہیں کیوں مارا تھا اپنی باتیں کرو نا میرے اوپر روز آ کے باتیں کرتے ہو تم کہ ربینہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا چلو میں پریشان تھی جو بھی تھا میرے ساتھ جو بھی ہوا ہے تو وہ اللہ کو پتا ہے جو اگر میں نے غلط کیا ہے نینہ کے ابو کے ساتھ اگر اس نے کیا تو اس کو تو سزا ملے گی جو بھی جس نے بھی کیا ہے سزا اس کو ملے گی تم ہوتے کون ہیں میرے اوپر بات کرنے والے ہی کہ تم بڑے شریف بنتے ہو وہ ہے یہ ہے اپنی باتیں بتاتے نہیں وہ میرے اوپر آ جاتے ہو بات کرنے کے لئے اور ابھی جو بیٹی بیٹی بولتے ہو نا ستارہ کو اس کے گھر جا کے دکھانا میں تمہیں مانوں گی جا کبھی اس کے ساتھ ویڈیو بنانا تو میں تمہیں پھر بتاؤں گی کہ تم کیسے ستارہ کے ساتھ ویڈیو بناتے ہو اور بیٹی بولتے ہو میری بیٹی میری بیٹی تو وہ تمہیں بتائے گی پھر تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے کیسے تم اس کے ساتھ ویڈیو بناتے ہو یا میری امی کے ساتھ بنانا یا پھر ستارہ کو رکھتے کہ وہ چاچا کو نہ لے کے جائے تو وہ اس کے ابو کے بھائی ہیں وہ لے کے بھی گئی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے بتاؤ نا اور وقت میری امی کے اوپر بات کرتے ہو یا میری امی کے اوپر بات کرتے ہو ریمورٹ کنٹرول بونتے ہو تم کس کے ریمورٹ کنٹرول ہو تم آ جاتے ہو بات کرنے کے لیے مجھے یہ بتاؤ دس سال سے تمہارا بھائی بیٹھ ہوئے تو شادی کروا دو اپنے رشتہ داروں میں تمہارے رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے ایسا کہ شادی کروا دو تمہیں بڑا افسوس ہو رہا ہے اور آ جاتے ہو دس سال ہو گئے چھوڑ کے چلی گئی تھی بچوں کو پالا ہے کس نے بچوں کو پالا ہے مجھے بتاؤ ناظرہ کس نے پالا ہے تو میں جو ادھر پانچ سال سے کراچی میں رہ رہی ہوں تو میں پھر کیا کر رہی ہوں یہ بتاؤ مجھے میں نے بچوں کو نہیں سنبھالا ان کے ساتھ نہیں رہی ہوں میں نے کیا کیا ہے یہ بتاؤ مجھے تو ایندہ میرے اوپر بات کرنے سے پہلے سوچ سمن کے بات کرنا ورنہ تمہاری پول پٹیا میں ساری کھول کے رکھ دوں گی ٹھیک ہے انتہ میرے اوپر نہیں بات کرنا دوں بے شرم کہیں کہ جی تو آج میری امی سے بھی بات ہوئی تھی امی بھی بہت خوش ہے وہاں پہ اور کیا کہتے ہیں امی ستارہ کے ساتھ بہت خوش ہے اور امی کی طبیعت بھی ٹھیک ہے جو امی کی طبیعت خرابتی وہ بھی ٹھیک ہے دوائی لی ہے انہوں نے تو دوائی سے بلکل ٹھیک ہو گئی ابھی چال پیر رہی ہے بلکل ٹھیک ہے تو امی آج بہت خوش کی اور یہ آدمی بہت جلتا ہے جو یہ انوار ہے نا میری امی سے بہت جلتا ہے اس کا نام اس نے رکھا ہوئے ریموٹ کنٹرول تو یہ خود ہی ریموٹ کنٹرول ہے اور میری امی کے امی کے اوپر بات بلکل بھی نہیں کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو برداشت نہیں ہوتا یہ انوار صاحب کو کہ یہ کیوں اس ستارہ کے ساتھ ہے تو ہر وقت میری امی پہ بات کرتا رہتا ہے اور تم بے شک کرو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ وہاں پہ خوش ہے بہت زیادہ ستارہ کے ساتھ اور اس سے برداشت نہیں ہوتا جو ستارہ 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 کرتے رہتے ہو نا تو جا کے ذرا اس کے ساتھ بیٹھو اور باتیں کرو اور ویڈیو بھی بناو نا بیٹی کے ساتھ ستارہ بیٹی تو بولتے ہو میری ستارہ بیٹی میری ستارہ بیٹی اس کے ساتھ جا کے ایک دفعہ ویڈیو تو بنا کے آؤ میں تمہیں دیکھوں ٹھیک ہے تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو ہر کسی کو گالیاں دینے آ جاتے ہو تو اور دوسری بات یہ ہے ستارہ کو یہ بھی روکتے کہ چاچا تو چاچا صحیح نہیں ہے چاچا خراب آدمی ہے اور اس کو کیوں لے کے جا رہی ہو اور ہر وقت بولتے ہو اس کے ابو نہیں گھار پہ آنے دیتے تھے تو کس نے بولا اس کے ابو نہیں گھار پہ آنے دیتے تھے تمہیں کس نے بولا یہ بات کیوں جھوٹ مارتے ہو ان کے اوپر اگر ایسا ہوتا تو فاروق بھی بتا سکتا ہے یہ باتیں ساری فاروق بھی کرتا تو فاروق تو ہو جاتا ہے ابھی بھی گیا تھا کراچی ستارہ کے گھار ان کو مل کے آیا ہے سب کچھ تو تمہیں کیوں جلن ہوتی ہے کیوں تم جلتے ہو اس سے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ پتہ اصل بات جو ہے نا یہ اس بات سے جلتا ہے کہ امی آئی ہے نا تو ستارہ اس کو گھار نہیں آنے دیتی ہے اس لئے پریشان ہو رہا ہے باقی کوئی بھی بات نہیں ہے ایسی یہ اس لئے جو ہے نا ہر وقت باتیں کرتا ہے گالیاں دیتا ہے سب کو اپنی باتیں نہیں بتاتا یہ جو وسیم وسیم بیٹا بنایا ہوا ہے نا اس نے اس بیٹے سے ذرا باتیں کروانا اس سے بھی پوچھنا کہ اس وقت کیوں تمہارا بیٹا چیک رہا تھا رو رہا تھا اور بول رہا تھا میری ابو کو مارا ہے اور ٹانگوں سے بھی خون نکلا ہو میری ابو کو سب گھار والوں نے بہت مارا ہے تو وہ بھی بتاؤ ہمارے اوپر تو بات کرنے آتے ہو اپنی باتیں بتایا کرو ساری بتایا کرو جو بھی ہے سب بتایا کرو اپنی بات اور میرے اوپر ایندہ ایسے جھوٹ نہیں مارنا میں کوئی بچوں کو میں نے نہیں چھوڑا میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں مشکل سے ایک سال میں وہاں پہ رہی تھی تو وہ بھی اور نینہ بہت پریشان ہے تو میں جا رہی ہوں نینہ کے پاس اور نینہ اس وقت بہت روتی تھی اور پریشان تھی تو میں آ گئی ہوں اس لئے نینہ کی خاطر آئی تھی اور پانچ سال سے میں کراچی میں رہ رہی ہوں اور یہاں پہ کام بھی کر رہی تھی تو میں وہ میں نے کیا کیا ہے ان کی خاطر کیا ہے اپنے بچوں کی خاطر اور ابھی بھی میں واپس اس لئے نہیں جاتی ہوں کہ لوگ جو ہیں میرے بیٹوں کو جو ہیں باتیں سنائیں گے تمہاری امی پھر یوٹیوب پہ روز تماشا بن جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ مانے نہ مانے مجھے ملے نہ ملے آئیں میرے پاس نہ آئیں کبھی میرا خیال نہ رکھیں لیکن مجھے تو ہے نا میں اتنا تو کر سکوں گی کہ کوئی میرے بچوں کو اس طرح کی باتیں نہ سنائے اور ابھی جو بھی کتنی باتیں ہو رہی ہیں ہزاروں باتیں ہو رہی ہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا اور جو لوگ میرے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ ربینہ کو مارا تھا اور ایسی ایسی باتیں تو دکھاؤ نہ جس نے بھی مجھے مارا تھا کوئی پروف لے کیا سب کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تصویریں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتے تو میری بھی دکھاؤ نہ ایسی ایسی تو باتیں کرتے ہو تو میری بھی دکھاؤ نہ آ جاتے ہو بات کرنے کے لیے تو سوچ سمند کے بات کیا کرو دیکھا کرو جو بھی باتیں ہو وہی کیا کرو ایسی باتیں کرنا بند کر دو یہ تو ہے ناچنے والا آدمی سارا دن ناچتا ہے پہلے شروع میں کام ہی یہی کرتا تھا میراسی ناچتا تھا اور پیسے لیتا ہے گانے گاتے عورتوں کے ساتھ دانس کرتا ہے ناچتا ہے اور پیسے لیتا ہے اور آ گیا ہے میرے اوپر بات کرنے کے لیے کہ ربینہ بچوں کو چھوڑ کے تو کوئی بات ہاتھ آئی نہیں ہے اس کو بس یہ آ گیا کہ ربینہ بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی کب میں بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اور میرے بچوں کو تم نے سنبھالا ہے تم کام کرتے تھے ان کے لئے اور ان کا خیال رکھا تھا اور جب میں نینہ پنجاب میں بھی تھی تب بھی میں اس کو خرچہ بھیجتی تھی تم آگئے ہو بڑے جو میرے اوپر باتیں کرنے آتے ہو نا تو اس وقت تم کہاں مرے پڑے تھے تو اس وقت دیکھتے نا میرے بچوں کو تم تو ایک کام کرتے تو اس کا حساب لیتے ہو ابھی بھی میرے بچوں کے پاس کام کرتے ہو تو پیسے لے جو ایسے تو نہیں رہتے ہو ٹھیک ہے تو تم آ جاتے ہو بات کرنے کے لئے کہ میں بڑا ہوں اور میرے اوپر بات کوئی نہ کرے تم بڑے ہو تو بڑے بڑے ایسے ہوتے ہیں جو تم نے تماشے کیا ہے ایسے ہوتے ہیں بڑے ہمار دیکھیں اور اس کی حرکتیں دیکھیں کہ یہ آدمی کرتا کیا ہے یہ جب بھی کوئی شادی ہوتے ہیں ناچنے لگ جاتا ہے گانے گاتا ہے اور یہی کام کرتا ہے اور اس کا کام یہ ہے جو میراسی یوٹیوب پہ بھی اس کو میراسی بول رہے تھے سب اس کو میراسی بولتے ہیں کیونکہ ہے ہی میراسی آدمی اور باتیں کرتا ہے آ کے میرے بچوں کا دماغ بھی اس آدمی نے خراب کیا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے ادھر ہی ٹھیک رہتا تھا نا پنجاب میں تو یہ میری گلتی ہے میں نے بلایا اس وقت دلبر بابر اس کو گھر بھی نہیں آنے دیتے تھے تو میں بولتی تھی اس کے بچے نہیں ہے رہنے دو اس کو رہنے دو وہی صحیح تھا کہ نہ آنے دیتے ابھی آ گیا ہے تو یہ میرے اوپر ہی باتیں کرے گا کیونکہ میں نے بولا تھا نا بلبر بابر کو کہ اس کو گھر پہ رکھو تو انہوں نے اس وقت تو مان لیا تھا لیکن ابھی بولتی ہے ہاں تو تم تو ہمیں بولتی تھی کہ اس کو رکھو رکھو تو ابھی ہم اس کو کیسے نکالیں اور وہ کریں تو ابھی جو ہے میرے اوپر باتیں کرنے کے لیے یہ بیٹھا ہوا ہے شاہ تو یہ ابھی میرے اوپر کریں باتیں میں اس کی ساری پول پٹیاں کیسے کھولتی ہوں کیسے اس کی ساری باتیں بتاتی ہوں کہ یہ کرتا کیا تھا جو میرے اوپر بات کرتا ہے میں بھی نہیں چھوڑوں گی میں نے بہت برداشت کر لیا ہر وقت ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے نہ کبھی کہتا ہے یہ سلمہ سے پیسے لیا ہے کبھی فانڈ کھائے فانڈ تو تم کھاتے ہو تم فانڈ کھاتے ہو جو کیا کہتے ہیں یہ ابھی گھر بنوایا ہے یہ فانڈ نہیں کھایا تو تم نے کیا کھایا ہے فانڈ کھاتے ہو تو پیسے لے کے آئے تھے اور گھر بنوایا ہے ابھی تم نے بڑے شریف بنتے ہو تم ویڈیو کو یہاں پہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں سبسکراب کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ